ایک سوال ہے کہ میرے ابو کے پاس اب حج ادا کرنے کے لئے رقم موجود نہیں ہے جبکہ پہلے ابو کے پاس رقم تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے لئے ضرورت کے مطابق جگہ لے لی تھی تو کیا اب ابو پر حج کرنا لازم ہے اور قرض لینا بھی اتنا ناممکن ہے تو کیا ابو پر اس سال حج کی ادائیگی لازم ہے جبکہ ابو کو یقین ہے کہ اگلے سال حج کی رقم جمع ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا حج کی رقم پر سال گزرنا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں حج کے موسم میں یعنی جن دنوں میں حج کے قافلے جاتے ہیں یا جس وقت حج کے لیے درخواست وصول کی جاتی ہیں یا شوال زی قائدہ اور زی الحجہ کی ابتدائی ایام میں اتنی رقم ہو جس سے حج فرج ہو جائے یعنی اتنی رقم ہو کہ سفر حج کی آمد و رفت کے اخراجات وہاں ریائش کے انتظام اور کھانے پینے کے خرچے اور دورانے سفر اہل و عیال کے نفقے وغیرہ کے لیے کافی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج ادا کر لے اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں لیکن اگر وہ رقم کسی دوسرے مصرف میں خرچ ہو جائے تو ایسے آدمی پر حج بدستور فرض رہتا ہے حج ذمہ سے ساقت نہیں ہوتا ہے بلکہ ادائیگی اس کے ذمہ باقی رہے گی اگر مرنے سے پہلے اسباب مہیا ہو جائے تو حج ادا کر لے ورنہ حج بدل کی وسیعت کرنا ضروری ہے لہذا صورت مسئلہ میں اگر سائل کے والد کے پاس حج کے موسم میں رقم موجود تھی اور پھر حج ادا کرنے سے پہلے اس رقم سے بیٹوں کے لیے جگہ خرید لی تو اس پر حج کا فریضہ بدستور باقی ہے اور جلد از جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کرے اگر اس سال نہ حج ادا کرنے کے لیے رقم موجود ہے اور نہ قرض مل رہا ہے اور اگلے سال رقم ہونے کی امید ہے تو اگلے سال حج ادا کر لے دوسرا سوال یہ تھا کہ حج کے رقم پر سال گزرنا ضروری ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کے رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف حج کے ایام میں ہونا ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ